بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے مغل ایمپائر بگن جو مغل ہیں ان کی حکومت ان کی حکمرانی کیسے شروع ہوئی سب سے پہلے مغلوں کی حکمرانی میں جو حکمران تھا ان کا نام تھا زہیر الدین بابر زہیر الدین بابر جو ہیں وہ تیمور کی اولاد میں سے تھے آپ نے پریویس سیپٹر میں پڑھا ہوگا ان کے بارے میں وہ ان کی اولاد میں سے تھے زہیر الدین بابر انہاں نے جو ہے وراثت پر اپنے باب سے جو ہے بارہ سال کی عمر میں فرغانہ کی جو جگہ ہے وہ وراثت میں ان کو ملی تھی وہاں کی حکمرانی ان کو ملی تھی جو زہیر الدین بابر ہیں وہ ایک بہتی نہائیتی شفقت اور ڈیفائنڈ پرسن تھے نوبل مطلب بہتی شریف نیک اور ڈیفائنڈ پرسن تھے بہتر انسان تھے بابر جو ہیں وہ انوالف تھے وہ چاہتے تھے سینٹرل ایشیا جو ہے نا اس کو وہ فتح کرنا چاہتے تھے اور وہاں کے جو بغاوت کرنے والے تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائی تھی اور وہاں کو وہ فتح کرنا چاہتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو زہیر الدین بابر جو ہیں ان کے پکچر ہے یہاں پہ نیکسٹ جو ہے وہ بہت ہی امبیشیس تھے مطلب اپنی جتنی بھی ان کے خواہش تھی ان کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے اور ان کے خواہش تھی کہ وہ سمرکند جو ہے اس کے وہ بادشاہ بنے اس کے کینگ بنے انہوں نے ایک جو ہے سمرکند کے لڑائی جیتی اور ایک جو ہے انہوں نے ہاری تھی دو بار ان کے ساتھ جنگ ہوئی جو ایک بار جیت گئے تھے اور ایک بار ہار گئے تھے اور پھر ایڈلیسٹ انہوں نے ففٹین زیرو فور میں کابل جو ہے اس پہ انہوں نے جو ہے وہ کیپچر کر لیا ان کے پاس آگیا بابر جو ہے انہوں نے ابراہیم لودی جو ہے ان کو مار کے پانی پت کی جگہ جو ہے جگہ پہ لڑائی ہوئی تھی تو اس کو پانی پت کی لڑائی بھی کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کو مار دیا ابراہیم لودی کو اور دلیگ جو ہے ان کے کنٹرول میں آگئے یہاں پہ آپ کا نظر آ رہی ہیں فکچرز کچ اس کے بعد جو زہیر الدین بابر ہیں وہ بہت ہی زہین جو ہے وہ جنگجو تھے اور ان کو پڑھنے اور لکھنے کا بہت شوق تھا مطلب بہت ہی شکین تھے پڑھنے اور لکھنے کے اور ان کے بعد ان کی ڈیت جو ہوئی تھی اور وہ ان کو کابل کے گارڈن میں وہاں کے باغ میں جو ہے ان کو دفن کیا گیا تھا اور ان کا بیٹا جو ہے ہمایو اس کو پھر وراست میں جو ہے وہ مغل امپائر مل گئی تھی یہاں پہ آپ کو ان کا ٹوم نظر آ رہا ہے اس پکچر میں اور دوسری پکچر میں آپ کو ان کے بیٹے ہمایو جو ہیں وہ جو ہے نظر آ رہے ہیں نیکس ہم ان کے بیٹے ناصری دین ہمایو کی بات کر لیتے ہیں ناصری دین ہمایو جو ہیں وہ بائیس سال کی عمر میں جو ہے بادشاہ بن گئے تھے اپنے باپ کی جو ہے انہوں نے جگہ سنبھال لی تھی لیکن ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ کس طرح سے جو ہے جتنے بھی انتظامات ہیں ان کو دیکھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور ان کے جو بھائی تھے ستیلے بھائی تھے وہ بھی جو ہیں اس سب کام میں ان کو پروبلمز کرتے تھے کہ وہ اپنا کام اچھے سے نہ کر سکے ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کھڑی کرتے تھے ان کے سٹیپ برادرز میں کامران مرزا تھے ہندال تھے اسکری یہ سارے جو ہیں ان کے لیے پروبلمز کیریٹ کرتے تھے اور ایک لودھی پرینس تھے جو کہ بہت گصے میں رہتے تھے کیونکہ ان کے باپ کو مارا ہوا تھا تو اس لیے ان کو بہت گصہ تھا کہ یہ جو مغل ایمپائر ہے وہ دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے اور پھر فائنلی شیر شاہ سوری جو ہیں وہ آ جاتے ہیں شیر شاہ سوری جو ہیں وہ سب سے جو ہیں میجر ان کو تھریٹ دیتے ہیں ہمائیوں کو اور ہمائیوں جو ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جو وہ ہار جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سین کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے بھائی بھی ان کو رکھنے کے لیے رکھنے کے لیے نہیں مانتے اپنے گھر ان کو نہیں رکھتے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور آخر کار جو ہے ان کو ایک سردار عمر کوٹ کے سردار جو ہیں وہ ان کو جگہ دے دیتے ہیں رہنے کے لیے ان کو شیلٹر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمائیوں جو ہیں وہاں پہ ایک حامیدہ بانو جو ہیں ان کے ساتھ وہ شادی کرتے ہیں اور ان کا بیٹا ہوتا ہے پھر اکبر ہمائیوں پھر کچھ سال پلان کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہیں وہ اپنا محل جو ہے اپنی حکمرانی جو ہے وہ واپس لیں گے ان کی ہر خبر پر نظر ہوتی ہے اور وہ کسی اچھے مومنٹ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ وہ اپنا محل حاصل کریں پھر ان کا چانس مل جاتا ہے 1545 میں جب شیر شاہ سوری جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور شیر شاہ سوری کے کوئی بھی کمپیٹنٹ باقی نہیں رہتا اور ان کی حکمرانی بھی دن با دن کمزور ہو گئی ہوتی ہے پھر وہ اپنے بیرم خان ان کے جنرل ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ وہاں پہ ان قبضہ کر لیتے ہیں اپنے جو ہے محل اس کو واپس لے لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہیں ناسوری دن ہمایو کی اور حامدہ بانو جو ہیں ان دونوں کی پھر بہت زیادہ سٹرگل کے بعد ان کو آخر کار جو ہے اپنا تخت واپس مل جاتے اور پھر وہ دوسری بار جو ہیں وہ مغل کنگ بنتے ہیں اور ہمایو جو ہیں وہ اتنی زیادہ دیر جو ہے وہ حکومت نہیں کر پاتے انڈیا میں اور پھر وہ سیڈیاں سے گر کے ان کی وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں اکبر وہ تیسرے جو ہیں مغل ایمپائر کے سردار جا کنگ بنتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے کیا کیا ہیں سب سے پہلا جو question ہے کہ آپ بابر کی زندگی مختلف پہلویوں سے اس کو پہچان سکتے ہیں شناخت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو بہت امبیشیس تھے مطلب ریفائن بہتر تھے کرجیس مطلب بہت سینسیول تھے لاؤو لرننگ اور آرٹ ان کو لکھنے اور آرٹ کا بہت شوک تھا مطلب نقشنگار کا بہت شوک تھا نیکس question ہے کیا ہمائیو فلی ٹو سندھ کی طرف اس کا آنسر ہے کہ شیر شاہ سوری اور برادر نے ریفیوز چیفٹینیز عمر کوٹ پروائیڈ شیلٹر کیا ہوا تھا کہ جو ہیں انہوں نے ایک جانگ ہار گئے تھے لڑائی ہار گئے شیر شاہ سوری سے پھر ان کے بھائیان نے پناہ دینے سے انکار کر دیا تو سردار تھے عمر کوٹ کے انہوں نے شیلٹر پروائیڈ کیا نیکس question ہے ہوا زمائیو مین رائیول اس کا سب سے بڑا حریف کون تھا شیر شاہ سوری آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں نیکس نیو ٹرم سب سے پہلے مارڈ مارڈ خراب ہو جانا بگڑ جانا عمر عمر مطلب ہوتا ہے افٹو ڈیٹ مطلب ہر ایک نئی خبر نئی سچویشن ہے اس کے حساب سے باخبر رہنا کسی صحیح وقت کے انتظار کرنے ہونا مطلب کسی صحیح وقت کا انتظار کرنا گریم گلومی کا مطلب ہوتا ہے اداسی اداس ہونا بے سکون ہونا بہت لوگوں کا بہت بڑے گروپ کو ہم ہرٹولے کو ہم کہتے ہیں سوبرنگ مطلب بہت ہی اچھے سے یا ہوشمندی سے کسی چیز کو گورو فکر کرنا اس کو ہم کہتے ہیں سوبرنگ کمپیشن نیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا دوسروں کا اس سے کیا دوسرے اس سے مطلب بہت ہوشمند ہونا کسی کو ہمارے طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو دوسروں کی تکلیف کا یا ان کی سب کا خیار رکھ اس کو ہم کہتے ہیں کمپیشن ایٹ ڈائیری میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے نیو ٹام دیکھیں اس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس میں کونٹینٹ ریویو میں سے آپ کا نیو نہیں ہے وہ اوپن آپ کو تھوڑ رلی کہ اس میں کیا کیا ہے میں نے آپ کو سارا بتا دیا اب آپ اس کا آنسر خود دیں گے ہم کہ آپ اس کو اچھے سے لرن کریں گے